پیوٹن کو اپنی جلا وطنی کی خوشی نہیں دوں گا روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نواللی نے جلد وطن واپسی کا اندیا دے دیا روس کے اپوزیشن رہنما اور صدر پیوٹن کے سب سے بڑے حریف الیکسی نواللی نے جلد وطن واپسی کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ میں مکمل طور پر سے ہتیاب ہو چکا ہوں اور بہت جلد اپنے لوگوں میں ہوں گا جرمن جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے زہر سے مارنے کی کوشش ولادی میر پیوٹن کے حکم پر کی گئی کیونکہ وہ سب سے زیادہ میری ذات سے خوفزدہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان حالات میں بھی خوفزدہ نہیں ہوں اور روس واپس جا کر بھی ڈٹا رہوں گا الیکسی نواللی کا کہنا تھا کہ میرے روس واپس نہ جانے کا مطلب ہوگا کہ ولادی میر پیوٹن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے لیکن میں اپنے حریف کو ایسا تحفہ کبھی نہیں دوں گا جو اس کے لیے خوشی کا باعث بنے دوسری جانب روسی ایوان صدر کرملن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کے الزام میں سچائی نہیں جبکہ چوالی سالہ روسی رہنما کی صحت کی بہتری کی خبر ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب جرمن چانسلر انجیلا مرکل لین دیا دیا ہے کہ وہ متنازع جرمن روس پائپلائن منصوبے پر غور کر سکتی ہیں